بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام افضال ارشد ہے اور آپ کو ان فوٹس کوکنگ چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم مندی بنائیں گے مندی ایک یمنی ڈش ہے اور اس کا نام ہی یہ ہے کہ چاولوں کو کسی گوشت کے ساتھ تندور میں پکایا جائے دونوں چیزیں تندور میں پکتی ہیں تو مندی کا ٹیسٹ آتا ہے تو بہت سارے میرے جیسے لوگ آپ کے پاس تندور نہیں اویلیبل ہوگا بسے میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں میں بنا رہا ہوں تو اس کو ہم کچن میں بنائیں گے جو ہاؤس وائبز ہیں یا کوئی بھی بندہ جو ککنگ کا شوقین ہو وہ گھر میں بنانا چاہے تو بڑے آسانی سے سیم فلیور کے ساتھ سیم نی میں کہتا ہے لیکن اسی پچاسی فیصد آپ کو سیم ٹیسٹ مل جائے گا اس طرح بنا سکتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں چکن چاہیے کیونکہ چکن مندی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چکن لیا ہے ہول چکن with skin جتنی بھی یمینی یا عربک ڈشز ہیں ان کے اندر جتنا بھی چکن استعمال ہوتا ہے زیادہ تر وہ سکن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس طرح آپ کو ہول چکن مل جاتا ہے فروزن اس کو آپ میلٹ کر لیں اور اس کو یوز کر لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کے اندر چیزیں ہمیں نہیں چاہیے وہ اتاریں گے جیسے یہ ونگز ہیں یہ اس کو میں کٹ رہا ہوں اور دوسرے نمبر پہ اس کی گردن تو ویسے پہلے ہی نہیں ہے اگر گردن ہو تو اس کو بھی آپ اتار دیں اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے تاکہ سرونگ میں آسانی رہے ویسے مندی کے ساتھ ہول چکن بھی پکا لیا جاتا ہے تو کرنا ہم نے یہ ہے اس کو الٹا کرنا ہے اس بون کو ادھر سے کٹ لینا ہے ادھر سے کھل جائے تو اس کو ہم سینٹر سے کٹ لیں گے نیچے سے سینٹر سے بلکل سینٹر سے گھارنا آپ نے یہ دیکھیں اس طرح اس بریسٹ کے سینٹر سے چھوڑی آپ کی نکلنی چاہیے اب یہ چکن اس طرح تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بڑی پیاری پریزنٹیشن آئے گی اس کی کلر اچھا آئے گا اور یہ دیکھیں اس چکن کا ٹوٹل وزن تقریباً تیرہ سو گرام ہے برمینے سائز کی چکن ہے اس کے اندر جو مسالے جائیں گے وہ بلکل ساتھا سے مسالے ہیں ڈیر ٹی سپون آپ نے نمک لینا ہے ایک ٹی سپون پیسیوی کالی مرچ ہے ایک ٹی سپون پیپریکا ہے پیپریکا شملہ مرچ کا پاوڈر ہوتا ہے لاروالی شملہ مرچ اس کو پیس لیا جاتا ہے کچھ لوگ کشمیری مرچ کو بھی سمجھتے ہیں شاید کسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے لیکن میرے علم میں یہی ہے کہ یہ شملہ مرچ کا پاوڈر ہوتا ہے آدھا ٹی سپون اس میں حلدی لینی ہے اور یہ کوئی کوارٹر ٹی سپون سے بھی کم یہ کلر ہے آرنج فوڈ کلر اگر آپ سیفران کلر لینا چاہیں تو وہ لے لیں ویسے سیفران کا ہی استعمال ہوتا ہے مطلب زافران کا استعمال ہوتا ہے تو زافران اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو استعمال کریں یہ مسالہ مکس کر لیں تو اس میں آئل جائے گا اس کی میرینیشن آئل والی ہوگی تو کوئی ویجیٹیبل آئل لے لیں یہ زیتون کا آئل لینا چاہ رہے ہیں تو وہ لے لیں اتنا آئل ہو کہ مسالہ سارا اس طرح پتلی سی ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائے اب یہ مسالہ اس چکن کے اوپر لگائیں اور اس کو اچھی طرح سارے چکن کے اوپر اندر اور باہر سے لگا لیں کوئی کٹ نہیں لگانا اور کوئی بھی اس میں آپ نے کوئی چیرے بغیرہ نہیں دینے چکن کو اسی طرح یہ لگے گا ان چکن کو آپ میرینیٹ کر لیں گے تو اس طرح بڑا پیارا سا کلر آ جائے گا اب اس کو اکھا کے ہم رکھ لیں گے ایک بول میں کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کرنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس چکن کو اس طرح پڑھ رہنے دیں تاکہ فلیور آ جائے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو ریکمنڈ میں یہی کرتا ہوں کہ تھوڑی زیادہ دیر رکھ لیں تاکہ فلیور اندر تک چلا جائے ویسے مندی کے لیے اس کو لگا کے اسی ٹائم پکا دیا جاتا ہے اور وہ چکن تھوڑا سا اندر سے مطلب اتنا فلیور نہیں ہوتا اس میں اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو رکھ لیں اب ایک آپ نے کوئی برتن لینا ہے جو تھوڑا سا گہرا زیادہ ہو اس کی وجہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا ابھی فلال کے لیے اس برتن میں آپ نے آدھا کپ آئل لینا ہے کیونکہ ہم پکا رہے ہیں تقریباً آدھا کلو چاول تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ساری کونٹیٹیز آپ کو میں بتا رہا ہوں اب اس آئل میں ہم ڈالیں گے ایک سے دو تیز پتے تین سے چار الائچیاں یہ آدھا ٹیبل سپون تقریباً کالی مرچے ہیں پیپر کونز چار سے پوانچ لانگ ہیں اور پونہ ٹیبل سپون آپ نے نمک لینا ہے آدھا کلو چاولوں کے لیے ساتھ ساتھ ایک عدد بڑے سائز کی پیاز لے کے اس کو اس میں ڈالیں اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہلکا سا زیادہ نہیں پکانا کوئی کلر نہیں دینا ہلکا سا صرف ساتھ کرنا پیاز کو یہ لسن کو میں نے کٹ لیا ہے اور اس طرح دو ٹکڑے آپ نے لینے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا اکٹھا رہے اس کے اندر پھیلے نہ لیکن فلیور بھی آجا ہے اس لئے ہم نے اس کو کٹ لیا تو یہ لسن اس پر دال اب یہ پیاز جو ہے نا یہ تھوڑی سی نرم ہو چکی ہے اور اس کے اندر لسن کو بھی ایک منٹ کے لئے ہم نے زیادہ زیادہ پکایا ہوگا اس کی آگ میں بند کر رہا ہوں اب یہ بھیگے ہوئے چاول ہیں آدھا کلو یہ اس پہ جائیں گے اور اب ان چاولوں کے لئے پانی جائے گا اس پہ یہ آدھا کلو چاول ہیں میرے جو چاول ہیں یہ تقریباً پانچ کب پانی لیں گے تو میں پانچ کب پانی اس پہ شامل کر دیتا ہوں دو سے تین اس پہ سبز مرچن ڈال لیں اب ہم نے اس کو بنانا ہے اس چکن کے لئے ایک پورشن جس میں چکن اوپر پکے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں آپ نے الیمینیوم فوائل سے اس طرح اس کی ایک لئر بنا لیں اور اس لئے کے اوپر آپ نے ایک بٹر پیپر رکھنا ہے اصل میں مندی میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے چاول اس کے اوپر چکن کا ایک پورشن ہوتا ہے اگر آپ یہ سارا کام کسی سٹیمر میں کر سکتے ہیں تو سٹیمر میں بھی پکایا جا سکتا ہے ہم نیچے چاول ڈال لیں اوپر جالی کے اوپر چکن رکھ لیں یہ تھوڑا سا آسان طریقہ ہے جس کے پاس سٹیمر نہیں ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے تو اب کرنا یہ ہے کہ اس طرح یہ بٹر پیپر رکھ کے اس طرح کچھ سوراہ کر لینے تاکہ سٹیمر جو ہے وہ اوپر آتی رہے اس میں سے اور اب یہ چکن اس کے اوپر ادھر آ جائے گا چکن آ جائے تو اس کے اوپر الومینم فوائل اور ساتھ ساتھ یہ ڈھکن اس کو ٹائٹ کر دیں اب یہ ہمارا ایک پورا ہومیٹ تندور بن چکا ہے مندی کے لئے بیسیکلی تو نیچے ہم نے جو سوراہ کی ہیں وہ دو کام کریں گے ایک تو سٹیمر اوپر آئے گی چکن کو پکانے کے لئے ساتھ ساتھ وہ سٹیمر جو ہے جو پانی بنے گا وہ پانی نیچے جائے گا وہ چکن کا پورا فلیور کیونکہ اوپر چکن ہے سٹیمر اوپر آئی پورا فلیور سٹیمر میں مکس ہوا وہی چاولوں کے اندر تو یہ دونوں کام ایٹا سیم ٹائم ہونے چاہیے مندی کے لئے تو یہ تیار ہے اس کو چولے پر رکھتے ہیں ہلکی سی آنچ پر پہلا تین چار منٹ اس کو تیز آنچ پر تاکہ پانی کے اندر جوش آ جائے اس کے بعد ہلکا سا اس کو کر کے تیس پہ انتیس منٹ کے لئے پکا لیں اور ماشاءاللہ چکن دیکھیں ابھی اس کے اندر تھوڑی سی باقی ہے اس کا پروسیجر لیکن ابھی چاول بھی ہم نے چیک کرنے کہ چاولوں کی کیا کنڈیشن ہے یہ نا اس کے جتنے بھی چکن کے جوسیز ہیں یہ پانی بغیرہ جو بھی فیٹ ہے اس کی یہ چاولوں کے اندر ہم ڈال دیں گے اور ایک دفعہ کھول کے میں چاول بھی دیکھ لیتا ہوں چاول بھی پکے ہوئے تو اس کو تھوڑا سا میں ہلا دیتا ہوں اب یہ چاولوں کو میں نے ایک ڈیش میں ڈال لیے ان کے اوپر آ جائے گا یہ چکن مندی کی سرونگ اسی سٹائل میں ہوتی ہے اس کے اوپر چکن رکھ دیا جاتا ہے اور سمپلی اس کی سرونگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لک آئی ہوئی ہے اس کی اور مندی کے اندر جو سب سے خاص بات ہے کیونکہ یہ تندور میں پکائی جاتی ہے تندور میں کوئلہ ہوتا ہے تو اس کو سموک دینا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ میں نے ایک فائل پر رکھ کے اس کے اندر کوئلہ رکھتی ہے دہکتا ہوا اس پہ آئل ڈالیں گے آئل سے سموک پیدا ہوگا اور اس کو ہم ڈھک دیں گے آپ یہی سارا کام اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم چکن کو پکا رہے ہوتے ہیں جس ٹائم پہ اس ٹائم پہ بھی لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح ڈش کے اندر کر لیں سرونگ کے ٹائم زیادہ بہتر اور رائس کے اندر زیادہ رچ فلیور آئے گا سموک کا اور اب یہ بالکل لڈی ہے سموک اس کے اندر آ چکا ہے سموکی فلیور آ گیا اب یہ پروپر مندی بن چکی ہے اور چکن اتنا سافٹ پکا ہوا ہے یقین کریں یہ دیکھیں پیانے میں ونگ کو کھینچا ہے اور بہترین طریقے سے وہ لگ ہو گیا اسی طرح یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور جو بریسٹ کا چکن ہے وہ اتنا سافٹ ہے کہ ہاتھ لگائیں وہ ٹوٹتا جاتا ہے تو جی اب اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ سینے کا چکن دیکھیں یہ کتنا سافٹ ہے کہ ہاتھ سی ٹوٹ رہے ورنہ اکڑ جاتا ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو رائس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ یار اتنا کوئی سافٹ چکن ہے اب تو مندی بنانا بہت زیادہ آسان ہو گیا آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں سموک دیں وہی سموکی فلیور بھی آپ کو آئے گا ایک چیز کی کمی ہے کہ اس کے ساتھ سالسہ ہونا چاہیے جو وہ سبز مرچوں اور ٹوماٹر کی چٹنی ہوتی ہے کمال کا فلیور ہوتا ہے اس کے ساتھ خاص طور پر تو اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے آپ سے ضرور ملیں گے کس انڈیکس رسی پی میں تابتا کبھنا پاچھا رہے اور کیا آنافز